ان کی شان کے خلاف وہاں پر کچھ باتیں کی تو اس کا ہم آج ویروت کر رہے ہیں یہاں پورے بلیس کی طرف سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہم آزاد صاحب کے سمرتن ہیں اور آزاد صاحب کے ساتھ رہیں گے اور ہم یہ قطن برداشت نہیں کریں گے اور ہم پارٹی ہائی کمان سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسے جیسے درندوں کو ایسے جیسے پارٹی کے گداروں کو پارٹی سے نکال کر ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم تمام جہاں کے لوگ اکھٹھے ہو گئے اس لیے کہ اس کا پرلہ جلانا ہے آزاد صاحب کے ساتھ آزاد صاحب کے جو یہاں پر چنے ہوئے لوگ ہیں سب آزاد صاحب کا سب گھرے لو معاملہ ہے یہ سب ادری ہے آپ کیا کہیں گے سر اس پر جو یہ پر جو پرلہ جلائے جا رہے ہیں یہ تو ہم نے بہت ہی معمول یہ کیا میں تو چاہتا تھا آپ نے جلدی ختم کیا جب آپ نماز پڑھ کے آ رہے تھے جلوس نکالنا تھا ہم نے چودی شاہ نواز کو جواب دینا تھا چودی شاہ نواز کو بولنا تھا کہ وہ تو کل تک آزاد کے تلے چھٹتا تھا مجھے پتا ہے کہ چودی شاہ نواز کیا ہے وہ زبرداشتی آزاد صاحب کے تلے چھٹ کے آج وہ ایسے بکوز کرتا ہے اگر ہم لوگوں کو ہاتھ لگے گا کہیں ہم اس کو چیر بھار کر دیں گے آزاد صاحب نے اس کو جیسے کتے کو پالتے ہیں اس سے زیادہ چیتے سے اس کو پالا آج وہ ہی ایسے ڈز رہا ہے وہ تو بلکل گھٹیا انسان ہے آپ کو کیا شڑی انتر لگتا ہے اس کے پیچھے آزاد صاحب کو یہ ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ گولام محمد میر کا ہاتھ ہے اس میں گولام محمد میر جو سٹیٹ پریزنٹ ہے وہ نہیں چاہتا ہے جب یہاں الیکشن جا رہے تھے آزاد صاحب کا فوٹو سٹیٹ میں کہیں نہیں تھا وہ جی ایم میر کی وجہ سے تھا اگر جی ایم گولام محمد میر جو اس وقت کانگریس کا پریزنٹ ہے اگر وہ اتنا لائک ہوتا ہے اس کا بیٹا کیوں ہوتا ہے وہ ایک بچ بخت انسان ہے جسے کانگریس کو یہاں نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے جو ساتھی ہے یعنی چھ یا آٹھ مہینے کے اندر ان کو پتا چل جائے گا کہ کانگریس کہاں سے کہاں پہنچی یعنی ختم ہو جائے گی کانگریس یہاں اس حساب سے جیسے گولام محمد میر کا کام چل رہا ہے یہاں پر اس لئے ہم یہ کانگریس آدار صاحب نے اس کو جنم دیا تھا سٹیٹ کے اندر اس کانگریس کو آدار صاحب نے سٹیٹ کے اندر جنم دیا تھا اور آدار صاحب کی وجہ سے یہ کانگریس یہاں سٹیٹ میں بلکل تھی اور جب تک آدار صاحب ہے تب تک یہ کانگریس سٹیٹ میں ہے یاد رکھیں ان کو ابھی معلوم نہیں یہ کانگریس جو ہے مائز ایک آدار صاحب کی محنت کا ذریعہ ہے اس لئے یہ جو آج کے کانگریسی ہیں گولام محمد میر کے ساتھی یا شاہنواز کے ساتھی وہ یہ بات چھوڑ دیں ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کالتا کالیکشن ان نے کہاں کہاں لڑے کس کس پارٹی سے پیسے کھائے وہ شاہنواز جس نے بی جی بی کا وہاں گسٹک چیئرمن بنا دیا پندرہ لاکھ روپے کھا کے اور آج بڑا کانگریسی بن گیا ایسے یہ کانگریسی ہیں گولام محمد میر جس کا لڑکے نے الیکشن آرہا اگر اگر لائک پریزنٹ ہوتا تو اس کا بتا کیا وہاں تھا یہ صاحب ایک نارٹک ہے ان لوگوں نے مچا ہے یہ سوچی سمجھے یہ سقیم ہے ان کی آزاد صاحب کے خلاب ایسے بکواز کرنے کی لیکن ان کو پتہ نہیں کی آزاد صاحب کے یہ جہاں جو آزاد صاحب کا جس ایک گوڑا ہے صبح جمعو ہے کتنے پھین ہیں ان کو ابھی معلوم نہیں ہے ابھی تو یہ دیکھتے ہیں آگے کیا بھر ہوتا ہے یہ میرے ساتھ مشتاق صاحب تھے بہت آکرو سے یہاں کے لوگوں کچھ یو آؤں سے بھی ہم پوچھیں گے میرے ساتھ یہاں پر رہیں سر آپ بتائیں گے ہم شاہنواز کے خلاف بولتے ہیں کہ اگر ان نے کانگرس کے خلاف الیکشن لڑا وہ انٹی کانگرس نہیں ہے آزاد صاحب نے آزاد صاحب نے پیم موڈی کا نام لیا تو وہ انٹی کانگرس ہوگے وہ رسس اور بی جے بی کا بندہ ہے شاہنواز چودری جب انہوں نے اس کو پارٹی نے مینڈیٹ نہیں دیا وہ آج کانگرس کا بتا رہا ہے ابھی رات کو ہی میں نے اس کا بیان سنا تھا ڈیلی تسکین پہ بہت گندی گندی باتیں بہو رہا تھا آزاد صاحب جتنی اس کی عمر ہے اتنے تو آزاد صاحب خالی منسٹر رہا ہے اتنے تو خالی منسٹر اور سیم رہا جتنی اس کی شاہنواز چودری کی عمر ہے اور انہوں نے کانگرس کے خلاف الیکشن لڑا سورن کوٹ سے وہ انٹی کانگرس نہیں ہے آج آزاد صاحب نے کیا دولہ سے بولے تو آج آزاد صاحب انٹی کانگرس ہو گئے ہیں یہ سب یہ سب اشتیاق آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں ارجن جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بھی ان کے پارٹی کے صدد سے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کچھ وہ کریں گے یہاں پر اس کی خلاف لیکن بہت افسوس ہوا ہمیں کہ ہم نے دو تین دن تک انتظار کیا اس چیز کا کہ کوئی ان کے پارٹی کے جو لیڈر حضرات ہیں جو ان کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے تو وہ لوگ آ کر پروٹسٹ کریں گے لیکن افسوس ہوا ہمیں کہ جب وہ نہیں آئے اب ہم خود ساکتا یہاں پر آئے ہم ایک عوام کی حصد سے یہاں پر آئے اور شاہنواز کے خلاف یہاں پر نارے بازی وغیرہ کیا اور اس کا پتلا جلایا اور مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں شاہنواز جیسے اس پارٹی میں کانگرس پارٹی میں کیونکہ ابھی تک اگر آپ دیکھو گے تو سروری صاحب کی طرف سے کوئی سریٹ میٹیا کوئی پروڈشن نہیں ہوا یہاں پر بھی کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں دیکھا گیا یا اس کے بعد آپ وہاں ڈوڑا میں دیکھ لو یا کشتوار میں کہیں پر بھی نہیں ہوا بہت سارے لوگ ہیں شاہنواز جیسے یہاں اس پارٹی میں جو آزاد صاحب کا نام تو لیتے ہیں لیکن صرف ان کا نام دوران الیکشن گنا جاتا ہے اس کو بوٹوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت افسوس جنک ہے کہ بھلیسہ میں بھی آج اس کے عام سمر تک تو ان کے ساتھ ہیں لیکن جن لوگوں کو انہوں نے کی وجہ سے لیکن وہ آج خاموش کھڑے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ دل مل میں ہیں وہ بھی صحیح سٹریٹ فارورڈ ابھی وہ بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس چیز کا افسوس ہے دیکھنا چاہیے پارٹی ہائی کمان کو کہ ان لوگوں پر کیسے کیا کیا جائے کیونکہ سبھی لوگوں کو آنا چاہیے تھا آگے خاص کر کے وہ لوگ جو ان کے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہمیں افسوس ہے اس چیز کا اور ہم پھر ایک بار اس چیز کا کھنڈن کرتے ہیں شانواز چودری وہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان ہے چونکہ انہوں نے اس انسان پر انگلی اٹھائی ہے اس انسان کے رتبے پر انگلی اٹھائی ہے جس انسان کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر ہے یہ تھے میرے ساتھ اشتیاک اور یہاں کی عام عوام کا پردستان آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آزاز صاحب کی شان میں جن لوگوں نے کچھ کیا جمہو کشمیر کے اندر ان کے خلاف یہاں پر یہاں کے عام لوگوں نے پردستان کیا اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی کہ غلام نبی آزاد کے ساتھ یہاں کے عام لوگ جو ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ پھرے رہیں گے جیکی سی نیوز کے لیے آرجن تھاکر بھلیسہ ڈوڈا